بہت زیادہ سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ گھر کے سارے افراد کماتے ہیں اور کوئی بیکار نہیں ہے میرت بھی کرتے ہیں اس کے باوجود ہمارے گھر سے تنگی نہیں جاتی غربت اور تنگی اور افلاس کا ہمیں احساس رہتا ہے اور اس چیز کو کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں کہ رزقی فراوانی ہو جائے اور ہمارے پاس بھی عام لوگوں کے طرح وسیع رزق ہو جائے تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے محلے میں گلیوں میں چوکوں پر کھڑے لوگوں کے سامنے اپنے حالات بیان کرنے شروع کر دینا یہ بری بات ہے یہ در حقیقت شکایت ہے اللہ کی اس کی محلوق کے سامنے ہمارے حالات اچھے نہیں بہت عرصہ ہو گیا ہمارے حالات نہیں بدل رہے بیماری ہماری نہیں جا رہی اللہ کی ذات آپ کو رزق دینے والی ہے حالات اس نے آپ کے بدلنے ہیں رزق اضاف اور اضافہ رزق کب ہوگا جب آپ اس کی ذات کا شکر ادا کریں قرآن پاک میں آیت ہے اگر تم شکر کرو تو ہم تمہارے رزق میں حیات میں اور تمہاری اولاد میں اور توفیقات میں اضافہ کریں گے تو اللہ کی شکیت کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں پہلا یہ کام کرنا ہے کہ نہ شکری نہیں کرنی دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ گھر کی صفائی کر کے کھوڑے کو کٹھا کر کے گھر میں نہیں رکھ دینا اگرچہ ایک باسکٹ ہے جس میں آپ نے جمع کر دیا ہے پورا دن بھی کورا اس میں پڑا رہا ہے اور رات ہو گئی لیکن آپ نے نہیں پھینکا تو رات ہونے سے پہلے پھینکنا چاہیے حدیث میں ملتا ہے کہ رات کو اگر آپ کے گھر میں کورا رہے تو یہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے اور جہاں شیطان کا گھر ہو وہاں نحوست ہی رہے گی برکت نہیں آ سکتی تیسرا کام گھر میں مکڑی کے جالے جو ہوتے ہیں دیکھنے میں یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ بربادی کی عل اہمت ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں مکڑی کے جالے ہیں تو ان کو ضرور صاف کیا کریں اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ کھڑے ہو کر کنگی نہیں کرنی ان چیزوں کا آپ خیار رکھیں گے دیکھنے میں یہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن سب سے اہم کام یہ ہے خدا کا شکر اگر شکر خدا آپ کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کی طرح بھی گھور کریں گے تو آپ کے گھر میں برکت رہے گی خیر رہے گی اور جب برکت ہوگی تو پھر آپ کو کسی تنگی اور غربت کا احساس نہیں ہوگا موسیقی